موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں کی شینل اور میں ہوں آپ کے ساتھ سپنہ ڈھاکور خبروں میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں آج کی سرکھیوں پر کیندر سرکار لگی ہوئی ہے راجے سرکار کی چڑے کھوٹنے میں بلویدان سبکشتر میں آئیو جس سنکل پریلی کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا سی ایم ویربادر سنگھ نے تیدوئی کی دہشت کے سائے میں جی رہے سولن کے تین کاؤں کے لوگ پانچ پالکو سفتوں کو بنا چکا اپنا شکار بندی تھاک سے تیندوئی پکڑنے کی لگائی کوہار منڈی میں پچیس فربریک ہوگا کینسر جاگتا ایوان پرامرچ کیمپ کا آئی جن چھتے اسپتال میں کروائیں پانچی کر اور بابا بوتنات مندیر میں شپ کے وشے شنگار کا کرم جاری رویوار کو ماتابی مکالی کے روپ میں کیا گیا شپ کار شنگار سی ایم ویربادر سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ جیسے جیسے جھگار کر کر اپنی سرکار کو چلا رہے ہیں کیونکہ کندر سرکار سے انہیں کم سیوک مل رہا ہے اور کندر سرکار ان کی جڑے کھوڑنے میں لگی ہوئی ہے یہ بات سی ایم ویربادر سنگھ نے رویوار کو منڈی چلا کے بل ویدھان سباک شتر میں آئیوجت سنکل پریلی کو سمبود کرتے ہوئے کہی سی ایم ویربادر سنگھ نے اس سے پہلے بل میں کروڑوں کی سی ایم ویربادر سنگھ نے بل کے ویدھائک ایوام کیونیٹ منتری پرکاس شودری کی طرف سے رکھی گئی سب ہی مانگوں کو پورا کرنے کا اعلان بھی کیا یہ مانگے اگلے بجر ستر میں پوری ہوں گی جس میں مکھے روپ سے بل میں لوکنمان ویبھاک اور ویدید ویبھاک کے منڈل کارلائے تیسیل کلیان ادھکاری کارلائے ٹریزری آفیس اور روزکار کارلائے سعید درشنوں سکولوں کو اپڑیڈ کرنا شامل ہے سی ایم ویربادر سنگھ نے اپنے سمبودن میں کہا کہ کندر سرکار سے جو سیوگ انہیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہا ہے اور سنویدھان کے تہہ جو ان کا ادھکار ہے اسے وہ ہر حال میں حاصل کر رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ نیتی آیو کا سلسے ہونے کے ناتے انہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ اس کی بیٹھ کے کب ہوتی ہے انہیں کندر کے کشمنتریالیوں سے ان کی سرکار کو سیوگ مل رہا ہے اور وہ جیسے تہہ سے جھگاڑ کر کے اپنی سرکار کو چلا رہے ہیں سی ایم نے کہا کہ کندر کی موجودہ سرکار راجسرکار کی چڑے کھوٹنے میں لگی ہوئی ہے پرننگ کمشن ختم کر جائے گا ہے پرکی شکرہ کا جو ہے اب ایتی آیو کا مرہا جا ہے میری نام کیلئے ایتی آیو کا ممبر گو وہ مجھے پتن جاتا ہے کہ ایتی آیو کا مرہا ہوتی ہے یہ بات نہیں ہے باتمان میں ہم کو سکار چلانا اسمبگ ہو رہا ہے پھر بھی ہم کسی میں کسی ذرہ سے جھگار کھلے سے ہیں کچھ ہمیں جو وہ کندر کے منتالوں سے ہیل پاتی ہے سکیموں کے کندرگرد ابھی کہتے ہیں پیکاس کا کام جو ہے آگے چل رہا ہے اور آج جب خاص کرتے ایسی سکار دنی میں ڈیکیو ہو جو بجائے ہماری ترقی کرنے کے ہماری جڑے کھول دے ہی ہو تو ان سے کچھ پانا بھی نہیں اس درہاں سی ایم بی ویدر سنگھ نے جادیواد کو لے کا تلک ٹپنی بھی کی اور کہا کہ ان کی پارٹے کے کچھ نیتا بھی جادیواد کا نعرہ دے کر بوٹ مانگتے ہیں انہوں نے پھر سے سانسر رام شروع شرما پر نشانہ ساتھیں ہوکاگی رام شروع بھی برامن ہونے کے کارن جیتے انیتہ انہیں منڈی شہر کی جنتہ بھی نہیں جانتی تھی انہوں نے لوگوں سے آہوان کیا کہ جادیواد کو درکنار کرتے ہوئے ایک چھوٹتا کا سندیش دیں کہ جادیواد کو کبھی کبھی کانگیسی بھی کھانگیسی بھی کھانگیسی بھی کھانگیسی ہے پیچھے دوگ سبا پچھنا ہوگا کوٹ لوگ جو ہے برامن بھائی ہمارے وہ جادیواد میں آگئے ہیں اور ایسے آپ نے کو کہتایا ہے اس کو منڈی پر شیلٹیو بھی جانتا تھا جاہاں ہوگا ہمارا ہے کھانگیس ہو شیوہ کی ہو ٹھیک ہے کوئی بھی ہو اپکے ملک ہے میں شیتر باہ کے پر جانسی باہ کے پر لوگ جانا اور جو میلتا کیونکہ جانسی باہ کے پر لوگ دلوہ سے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کھانگیس پارٹی کے سب سے بہت ہوگی ہیں ایک ہوگی کھان کرو اپنے علاقے کا سوچو اپنے پردیش کا سوچو اپنے دیش کا سوچو اپنے ہلتے کا سوچو یہ ہمیں کرنا چاہیے سی ایم بیرودر سنگھ نے اس طرح پردھان مندری اٹل بیہاری باج پہ کی بھی جمکر تاریف کی سی ایم نے کہا کی اٹل بیہاری باج پہ ایک راستروادی سوچوالے نیتا تھے اور میری ان کے ساتھ ویکتیگت طور پر مٹتا تھی سی ایم نے کہا کی بھاشپا میں اب ایسے نیتا نہیں رہے اس موگے پر سنچائی ایم جنسواستی منتری ویدیا سٹوکس اور آفکاری ایم کرادھان منتری پرکاس چودی سیت انے کانگریسی نیتا اور پرشاکشنک ادھیکاری بھی موجود رہے بیورو ریپورٹ کی چینل سولن کے ساتھ لگتی گرام پنچائت آنجی میں پچھلے تین دنوں سے تین دوے کی دستک سے گرام واسی خوف کے سائے میں جی رہے ہیں تین دوے نے تین دنوں میں لگوک پانچ پالتو جانوروں کو اپنا شکار بنایا ہے ان گاؤں میں تین دوے دن دوپہر بے خوف کھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں نے تین دوے کو دن میں بھی ادھر ادھر گھومتے پایا ہے جس کان لوگوں کے دلوں میں خوف بنا ہوا ہے لوگوں کے دلوں میں تین دوے کا ڈر اس قدر بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بھی ڈر رہے ہیں یہ تین دوے ان دنوں گرامیڑوں کے ساتھ پالتو بچوں کے لیے بھی خطرہ بنا ہوا ہے اس کے خوف سے بچوں کا گھر سے باہر کھلنا بھی دشوار ہو گیا ہے تین دوے نے سب سے پہلے شرانوں گاؤں میں گھر کے باہر سے جرمن شیفرڈ کتے کو اپنا شکار بنایا وہیں سیری گاؤں میں بعد دوپہر کو تین دوے نے انہیں دو کتوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا یہ کتا جو شیر نے کھایا ہے وہ میرا کتا ہے تو ہمیں پرسو جب یہ کتا گائب ہوا تو ہم دھوڑنے گئے کتے وہ کہاں گیا ہے پھر ہمیں کتا نہیں ملا پھر اس کے ایک دن بعد جی جو یہاں کام کرتے ہیں مزدور انہیں ہمیں بتایا کہ آپ کا کتا تو شیر نے کھا لیا ہے تو پہلے دن ہمیں بھروسہ نہیں ہوا کہ کھایا ہے پھر جب اگلے دن یہ نیچے یہاں گئے تو ہمیں کتے کی لاش ملی کتے کے پاس میں بھی کتا کھایا ہے پھر ریڑی کے پاس بھی جو یہاں ہائیوے پہ ریڑی ہے وہاں بھی کتا کھایا ہے تو ہم میں بنویاکسی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ چیتا ہے آپ اس کو جلدی جلدی پکڑ لیجئے اور کہیں دور چھوڑ دیجئے کیونکہ اگر یہ چیتا یہاں رہے گا ہمارے گھر میں بھی خطر ہے کیونکہ جو چیتا تھا وہ ہمارے گھر کے اندر آ کے ہمارے کتے کو لگے گیا تو ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے رات کو نکلنے کے بعد دن کے ساڑے تین بچے گڑے اس کو مارا مار کے اس نے کچھ دیر کھایا جب ہم لوگوں کو دیکھا تو میرے آنکھوں کے سامننے سے اس طرف سے نکل کے چلا گیا جب ہم نے دوسرا دن بھی دیکھا اس کو جا کر تو تھوڑا جیادہ کھا رکھا تھا تھوڑا ہی نیچے ہے ایک گھر ہے وہاں بھی کالا کتا تھا وہ ساڑے تین بچے کے ٹائم پہ دن پہ کھایا جانوبر تو یہ سے گاؤں میں آ گیا تو ہمارے کو بھی خطر ہے ہمارے بال بچوں کو بھی یہ گاؤں کے بچے لوگ ہیں جو ان کو بھی خطر ہے دھرے دھرے کتے کے بجائے آدمی کو ہی صفحہیہ نا کرنے لگ جائے ہم پرسہ سنچے اور جنگ بن بیباک کاریلے سے ہم یہی مانگ کرنے چاہتے ہیں بن بیباک بھالے جو ہیں پکڑ کے لے جائے انہیں لے جا کر کہیں دور چیتے کو دوسرے جگہ پہ کہیں چھوڑے کیونکہ گاؤں کے آس پاس میں نہ ہو خطرہ تو اچھا رہے گا ستانیے لوگوں نے پرشاشن و بن بیباک سے جلد سے جلد اس تیندوے کو پکڑنے کی مانگ کی ہے تاکہ کہیں جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی تیندوے کی خوراک نہ بن جائے چنڈگر میں بنے ائرپورٹ کا نام شہید بھگا سنگھ سے بدل کر آر ایس ایس پرچارک منگل سین کے نام پر رکھا گیا ہے جس کو لے کر ایس ایف آئی چھاتر اکائی سولن نے نام بدلنے کے لیے آندولن چھیر دیا ہے آندولن کو انجام دیتے ہوئے ایس ایف آئی نے کالیز پریسر میں ہستاکشر ابھیان چلائے سولن ڈگری کالیج کی ایس ایف آئی اکائی کے سچی وکاؤس ٹھاکو نے بتایا کہ کالیج پریسر میں ایس ایف آئی نے یہ ہستاکشر ابھیان مانگوں کو پورا کرنے کیلئے چلائے ہے ایس ایف آئی نے مانگ کی ہے کہ ائرپورٹ کا نام بدلنے کے ساتھ ہی سرکار سے مانگ کی ہے کہ بھگا سنگھ کو شہید کا درزہ دیا جائے اور تیس مارچ کو شہیدی دیوست پورے بھارت ورش میں منائے جائے ایس ایف آئی نے مجبورن منگل سین سے اس کا نام بدل کر چنڈگر ہوای ہڈا رکھا گیا چھاتر اکائی کی مانگ ہے کہ اس کا نام بھگا سنگھ رکھا جائے چنڈگر میں ائرپورٹ بنائے گیا ہے جس کا نام چنڈگر ائرپورٹ رکھا ہے حالانکہ اس کا نام بھگا سنگھ کے نام سے ایشو ہوا ہے اور چنڈگر سرکار میں انہیں بدل کر منگل سین کے نام سے رکھا گیا تھا اور اس کے بعد تو وہاں پہ ایک اندولن بھی ہوا تھا جس کے بعد چنڈگر ائرپورٹ کا نام رکھا گیا تھا تو اس میں یہ ڈیمانڈ ہماری اسے دوبارہ سے بھگا سنگھ کے نام سے رکھا جائے اگر یہ ڈیمانڈ ہماری پوری نہیں ہوتی تو آنے والے سمجھ میں ہمیں ایک اگر اندولن کریں گے اگر اس کے بعد ہماری ایک ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد اول انڈیا لیبل پہ ہمیں ایک اور اگر آنڈولن کریں گے جس کا جیمانڈ وار پوری سرکار ہوگی اور کندر سرکار ہوگی ان کی یہ بھی مانگ ہے کہ بھگا سنگھ سکھدیو راجگرو کے پوری جیونی کو سکولوں کی کتابوں کے اندر پڑھایا جائے ایس ایف آئی نے چیتایا کہ اگر جل سے جل بھگا سنگھ سے چھوڑی ماغوں کو پورا نہ کیا گیا تو آگامی 21 مارچ کو چنڈگر میں اکٹھا ہو کر کندر سرکار کے خلاف ریلی و دھنا پردشن کریں گے K چینل کے لیے سولن سے اجیت کاشل کی ریپورٹ یہاں رکھتے ہیں چھوٹے سے بریک کے لیے جلد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے لیے K چینل سچتیوہ کالیج منڈی پڑھل کوچنگ سینٹر میں آرمی جی ڈی کلرک آرمی ٹیکنیکل آرمی نرسنگ اسسٹینٹ آرمی ٹریڈ مین آرمی ڈی ایس پی کی کوچنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی شورٹ کٹ کوچنگ میتھولجی فورٹ جی کے ہندی میتز انگلیش اینڈ چنرل سائنس ٹاپک وائز ٹیسٹ اور موک ٹیسٹ کی تیاری بھی کروائی چاہتی ہے دوسنہری بھویشے کے لیے آج ہی سمپر کریں سچدیوہ کالیج منڈی ہمچنے پردیش پچیس فروری کوکشتری اسپطال منڈی میں نیشلک کینسر جاگرطہ ایوام پرامہ شیویر کا آئیجن کیا جا رہا ہے کینسر کنٹرول ادھکاری ڈاکٹر ویکاس ٹھاکور نے بتایا کہ شیویر میں بھاگ لینے کینسر کنٹرول ادھکاری ڈاکٹر ویکاس ٹھاکور نے بتایا کہ اس شیویر میں وشوہ پرسید کینسر وششگی ڈاکٹر دینیش بھنڈار کا لوگوں کی سمسیوں کو سننے کے ساتھ ہی کینسر سے سمبندی چانکاریاں پردان کریں گے انہوں نے بتایا کہ ساتھ ہی وہ لوگوں کا کینسر کے علاج کے بارے میں مارک درشن کروائیں گے اس کے ساتھ ہی کینسر کو لے کر لوگوں کی من میں چل رہی بھانتیوں کو دھور کرنے کا پیاس بھی کیا جائے گا کے لیے ایک بہت اچھی بات ہے کہ ڈاکٹر دینیش پندار کر جو ہے پچیس فروری کو پھر ایک کیمپ کرنے کرنے جا رہے ہیں یہ کیمپ نیش علاق جاگروپتا اور پرامرش کے لیے ہوگا جس میں بھیشو پرچید کینسر بششگ یہ ڈاکٹر دینیش پندار کر لوگوں کی سمسیوں کو سنیں گے اور ان کو کینسر کے بارے میں جاگروپ کر کے ان کی بھوشے میں کیا جانچ کرنی ہے کیا انہیں آگے کرنا ہے اور کیسے اس بیماری سے جوز نا ہے ایس پرکار ان کا مارک درشن کریں گے اور جو لوگ کینسر کی دعائیں لے رہے ہیں ان کے بارے میں بھی جاگروپ کریں گے ان کا درشن کریں گے کہ ان کی دعائیں کیا چل رہی ہے کتنے سمائے چل گی باقی ان کو کینسر سے لیٹی جو بھی ان کی من میں ویچار ہوئیں گے یا جو بھی ان کی شنکائیں ہوئیں گی ان کو دور کریں گے جو یہ ڈاکٹر دینیش پیڈ ڈاکر 25 تار ایک منڈی میں کیمپ رکھ رہے ہیں یہ کیمپ انہوں نے ہمارے کینسر کیر یونٹ کو ہنسلہ بڑھانے کے لیے رکھا ہوا ہے انہوں دائے کے سال میں ایک مرتبہ اس طرح کے شیویر کا آئیجن کیا جائے گا ڈاکٹر ویکان سھاکو نے بتایا کہ پون جان کاری نہ ہونے کی کار لوگوں میں کینسر کو لے کر بھاری بھائی ہے جسے دور کرنے کا پیاس کیا جائے گا جائے گا نہیں تو کئی لوگ یہاں پہ آس ہوتا ہے کہ آتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے اور وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں یہ سوچتے کہ جان لے بھائی اب کیا ہوگا تو ان کا بھی ایک اچھا مارک درشن ہوئے گا جب تک امید ہے تب تک بی پی لیے ہم چاہتے ہیں کہ بھویش میں یہ ساری دوائیاں نیشل پردیش کی جنت کو اپ لب دو پچیس فروری کو یہ کیمپ 10 بجے سے 12 بجے تک شدری اسپطال میں آیو جیت کیا جائے گا کینسر کنٹرول ادھگائی ڈاکٹر وکاس تھاکون نے لوگوں بات کھڑا ہونے کے بعد آخر سرکار جا گئی ہے راجی سرکار نے نیدھارید انٹرویو روک کر مالی کی بھرتی کو نئے نیم بنا دی ہیں نئے دسویں پاس کو پانچ ہائر سکینڈری پاس کو دس بی پاس کو 20 اور ایم پاس کو چالیس انکھ دی جا رہے تھے ادیوگ بیبھاگ کی سرکار ونگ میں 30 پیلدار مالیوں کی بھرتی کی جانے تھی اس کے لیے پرتیک امیدوار سے 200 سرپے کے حساب سے فیس بھی جو ٹائی جا رہی تھی 3000 سے ادھک آویدن آ چکے تھے ان میں پرائیمری میڈل پاس سے لے کر ایم پڑھے لکھے امیدباروں کے آویدن بھی شامل تھے اس سرکلچر ونگ میں مالی کے 30 پدوں کو بھرنے کیلئی یہ پرکشا ہو رہی تھی اب پورے ادیوغ بیبھاگ میں مالی اور بیلدار کے 132 پدوں کو بھرہ جائے گا بیوری پور کی چینل فیلحال وقت چلا ہے ایک اور برک کام ملتے ہیں برک کے باد برندہ چوالیس سونے وو چاندی میں ایک وشور سنیا ستھان یہاں آپ کو ملیں گی 23 کریٹ و ہول مال کے شد کہنے برندہ چوالیس میں آپ سونے و چاندی کے اچھ گھنوطہ کے آبوشن ایک سے پڑھ کر ایک دیزائن سونے وو چاندی میں ایک وشور ستھان سمپر دو بڑھ گیارہ لال بھون بیلڈنگ سری بازار منڈ ہیوار چند پردیش موسیقی پچھلے دست ورشوں سے اپنے بیٹے کی موت کے لیے انصاف پانے کو دردر بھٹا پیشے سے فوٹوگرافر پیتا اپنا کام کا چھوڑ آٹی آئی کارکر تا ہی بن گئے ہیں آنکھوں میں اپنے بیٹے کی موت کا گم لیے ہوئے پریم سنگھ کا کہنا ہے کہ اسے انصاف پانے کے لیے ایک بیلڈر کی حقیقت کو اجھاگر کرنے میں انہیں کئی پریشانیاں چھلنی پڑی آٹی آئی سے میلی جانکاری سے بیٹے کی بعد ہٹوا دیا اور بتایا کہ وہاں پر کوئی تار موجود نہیں تھی جس کو لے کر انہوں نے مانگ کی ہے کی اس پرکرن میں شامل سبھی دوشیوں پر اجھت کاروائی کی جائے جس سے ان کی بیٹے کی موت کو انصاف مل سکے نگر پر ست دوارہ ڈیو بھومی اپارٹمنٹ کے نقصے کو پاس کرنے کے پسچات جو بہو نیرمان کی سوشکرتی دی گئی ہے اس نقصے میں نہ بجلی کی تاروں کا کوئی جکر ہے نہ اس بھومی پر کوئی پیڑ درس آئے جائے جب 28 تین دو سات کو بھومی اپارٹمنٹ دیو گھاٹ میں بجلی کی ایسٹری لائن میں کرنٹ لگنے کے کارن میرے بچے کی تتکال موقع واردات پر مرتی ہو گئی تھی 28 مار 2007 کے بعد میں نیرنتر نیائی پانے ہے تو پیسلے قریب دس برسوں سے نیائی کے لئے بھٹک رہا نگر انسار جب کسی بھومی اور بھون کے اوپر سے بجلی کی لائن جاتی ہے تو اسے بھون نیرمان کی سوکرٹی پردان نہیں کی جاتی میرا سرکار سے اور اچھ بیواغی ادھکاریوں سے نیویدن ہے کہ اس اپروکت سمجھ بیسائی پرکران کی جانچ کرائی جائے اور اپروکت بطا دیں کہ جس امارت کے اوپر بجلی کی ہائی ٹینشن تارے گزر رہی ہو اس امارت کو نو سی پردان نہیں کی جا سکتی ہے کے چینل کے لیے سولن سی اجید کوشل کی رپورٹ پڑل میدان میں اندراشت شی شی راتری میلی کی تیاریاں جو شور سے چاری ہیں بیپاری دور دور سے آگر اپنی دکانوں کو تیار کرنے میں چھٹکے ہیں چاہے وہ جھولے والے ہو یا فیر اور کوئی سبھی اپنے کارے کو جل سے جلد پوری طرح تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ 25 فروری کو اندراشتی شیوراتری میلے شوارم کیا کچھ ہوا ایسے بھی ہیں جو اپنی پڑھائی کے ساتھ میلے میں پار ٹائم کے لیے روز کار تلاش کر رہے ہیں تاکہ کچھ پیسے کما سکے پیسے دسارے میں کھلنو لگا گئے موت کا کوا اب پہلی بار یہاں آئے ہیں میرر بلین شیر سب جگہ جاتے تھوڑا سو پتائی موت کے کون میں کیا درش آت رائیڈر موٹر سائیگلر کار چلاتے یہ کلا ہے کلا دیکھی جاتے کون آدمی جمین پر چار پہیوں کی ہر کوئی چلا لیتا کھالی دیوار پر کون چلا آدمی کو خود ہونا چاہیے کچھ چیز کو دیکھ بھی استعمال کریں آگے بڑھ اور ہم دیاری جوز جانے اتنی لوگ خرچے نکل جاتا ہے سیروں کا کھتاب ہوا گھر والو بچ جاتا ہے ملو یہاں ہم جانے پیسے کٹھا کریں گھر والو کی بچ اس لئے ہم کارے کرتے ہیں گھر لیں گھر لیں تو کوئی اپنا روز دن دکھ دیتے ہیں 24 فروری کو مہا شیوراتری ہے جب 25 سے 3 مارج تک منڈی کا انتراشتی شیوراتری محصف آیو جت کی اچارہ ہے 25 فروری کو پہلی چلے نکالی جائے گی کیمرا پرسن یوگل کے ساتھ ریپورٹ تین دوئی کی دہشت کے سائی میں جی رہے سولن کے تین گاؤں کے لوگ 5 پاس سکتوں کو بنا چکا اپنا شکار منڈی بھاگ سے تین دوئی کوئی پکڑنے کی لگائی کو ہار منڈی میں 25 فروری کو ہوگا کینسر جا گتا ایوام پرامرچ کیمپ کا آیجن شتے میں کیا گیا شبکار شنگار موسیقی موسیقی